اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکیں اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اب چلتے آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف قطر میں غیر ملکی ملازمین انتہائی برے حالات کا شکار ہو گئے اب اس خبر کی تفصیل قطر میں مقیم غیر ملکی ملازمین وبا کے دوران انتہائی مفلسی کے شکار ہو گئے ہیں جنہیں ان کی کمپنیوں نے بیر یاروں مددگار چھوڑ دیا ہے یہاں تک کہ ہزاروں کارکنان ایک وقت کی روٹی کے پیسے نہ ہونے کے باعث سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں برطانوی اور امریکی اخبارات کے مطابق قطر کے پچیس فیصد غیر ملکی لیبر مسئیبت کا شکار ہو چکی ہے قطری کمپنی کی جانب سے تارین وطن ملازمین سے غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے ایک طرف تو انہیں کئی کئی مہینوں کی تنخواہ بھی نہیں دی جا رہی دوسری جانب خوراک بھی فراہم نہیں کی جا رہی جو کہ کمپنی کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کے باعث کارکنان فاکے کاٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں برطانوی اخبار گارڈیا نے بتایا ہے کہ قطر میں بیس لاکھ سے زائد غیر ملکی کارکنان ہیں تاہم گزشتہ دس دنوں کے جو آداد و شمار سامنے آئے ہیں ان کے مطابق قطر کے پچیس فیصد غیر ملکی لیبر مسئیبت کا شکار ہو چکے ہیں حالانکہ قطر کا شمار دنیا کے امیر ترین ممالک میں ہوتا ہے مگر اس کی حکومت غیر ملکی کارکنان کو بھوک سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کر رہی اسی وجہ سے لاکھوں غیر ملکی مسئیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں برطانوی جرید دی اکانمیک کا دعویٰ ہے کہ قطر کی کمپنیوں نے اپنے ملازمین کی پچھلی کئی ماہ کی تنخواہیں روک رکھی ہیں حکومت نے بھی اس معاملے پر چپساد رکھی ہے جس کی وجہ سے غیر ملکی لیبر دو وقت کی روٹی کے لیے بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو چکے ہیں کارکنان کے لیے مسئیبت کے گھڑی اس وقت شروع ہوئی جب حکومت کی جانب سے لاکڈاؤن کے دوران کمپنیوں کو اجازہ دی کہ وہ مزدوروں کو بغیر تنخواہ کے چھٹی پر بھیج سکتے ہیں یا پھر ان کے کنٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں جس کے بعد کمپنیوں نے انتہائی بے حصی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کارکنان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تاکہ انہیں خوراک بھی نہیں دی جا رہی الاربیہ نیوز کے مطابق ایک بھارتی ورکن نے برطانوی اخبار دی گارڈین کو بتایا کہ وہ دوہا میں جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس نے دو ماہ قبل انہیں اور ان کے دیگر سیکنوں ساتھی ملازمین کو یہ کہہ دیا تھا کہ کمپنی اپریل میں انہیں تنخواہ نہیں دے گی تاہم صرف خوراک کی ضرورت پوری کی جائے گی فیروز کا کہنا ہے کہ اپریل کا پورا مہینہ گزر گیا تنخواہ سے تو ہمیں پہلے ہی محروم کر دیا تھا ہماری خوراک کے لیے بھی کچھ نہیں کیا گیا چند روز قبل کمپنی کی طرف سے کچھ انڈے اور کوکنگ اوائل دیا گیا فیروز کا کہنا ہے کہ ہم دوہا میں ایسے بند ہیں جیسے جیل میں قید ہوں عالمی ذرائع ابلہ کے مطابق گیارہ مارچ کو قطر میں مسئیبت کے غیر ملکی متاثرین کی تعدہ دو سو اٹھتیس تھی یہ غیر ملکی قطر کے سنتی زون میں قیام پذیر تھے جہاں پر تین لاکھ انتر ہزار افراد قیام پذیر ہیں اس کے بعد دوہا پولیس نے نو کلومیٹر کے علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا اس کے بعد ہزاروں غیر ملکی شہری اس چھوٹے سے علاقے میں بند ہو کر رہ گئے ایک اور بنگلہ دیشی مزدور رفیق نے برطانوی اخبار کو بتایا کہ اس کے پاس تھوڑے سے چاول اور دالیں تھیں جو اگلے ایک دو روز میں ختم ہو جائیں گی جس کے بعد شاید اسے فاقوں پر مجبور ہونا پڑے تب تک علی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر